ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ایک ایسا دلوگ جس سے نکلنے میں ہمارے دیش کو اور کتنا وقت لگے گا یہ کسی کو بھی نہیں پتا ہمارے تیس دن تیس کہانیوں کی شنکھلا میں یہ کیس اس بات کا ثبوت ہے اور اس پر اپنے وچار رکھیں گے جانے مانے پترکار اور ہمارے آج کے مہمان ساحل جوشی نمسکار میں ہوں ساحل جوشی قائم پیٹرول سترک میں میں ایک بار پھر لے کر آیا ہوں ایک ایسا اندیکھا انسونا کیس جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہے نیای جسے پانا ہم سب کا حق ہے کیا ہو اگر ایسے موقع پر یہ حق ہی آپ سے چھین لیا جائے آج جو کہانی میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس کہانی نے نیای کی حق کی ایسی ہی لڑائی دیکھی ہے اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کہانی میں ایسے گھماودار موڑ آئیں گے جو آپ سب کو ستھپت کر دیں گے جلدی کرو آگے بولو آئی آئی نمستے بھائی صاحب نمشکر بھائی صاحب آئی آئی خوش کرو بیٹا مابی ایسے نہیں آئی اوہ کیانا کہ یوگیش کا ایکزام ہے تو اس لیے مابیٹا گھر پری دائے گے آئی کوئی تکلیب تو نہیں ہوئی نا ہمیں تو آنے میں کوئی تکلیب ہوئی بہت آرامسہ آئے ہیں ہم لوگ تو اوہ کیانا راستے میں ایک جگہ تھوڑا چایا پینے کے لئے روک گئے بھائی صاحب اپتر رتنیش کو دھلی میں سرکاری آواز ہی مل گیا ہے بل ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جلد سے جلد شادی ہو جائے ویسے اس مینہ یہ 32 سال کا ہونے والا ہے بھائی صاحب اگر آپ شادی نہیں کریں گے تو پھر ہم کب کریں گے صحیح سوچا آپ نے کچھ لیندین کی بات کرنیا تو کر لیتے ہیں بھائی صاحب رتنیش کے لئے ہمیں آپ کی بیٹیا نیلم بہت اچھی لگی بس چھے سا دن کا ہمیں وقت دیجئے بس ہم بھی اچھی طرح سے سوچ بیچار کرنے ہیں اور گھر جا کر اس کی مہا سے بات کرنے ہیں پھر بتاتے ہیں آپ کو بھائی صاحب چندو مہاں پتنینینی نوکرانی چیئے ان لوگوں کو نیلم بہت اتنا کام تو ہر آرود کرنا پڑتا ہے اور یہاں اپنے گھر میں سب کام نہیں کرتی ہو کیا تُم ہاں پر اپنے گھر میں کام کرنے پہ دھائش ثوڑு دینا پڑتا ہے یہاں کے بعد اُنکہ گھری تُمہارا اپنا گھر ہوگا اور جو بھی لے کر ساؤ گی تُمہارے کام آئے گا نا ایک نمبر کے لالچی یہ بولو اور وہ لڑکا لگ بک چودہ سال پڑھایا ہم سے صرف چودہ سال پڑھایا نا تُمہاری اممہ کو دیکھو پندرہ سال چھوٹی ہے ہم سے پننی بھائی نا افتت سب کچھ کبھی کوئی آنبر ہوئی ہماری بیچ اور رہی باغ دہیچ کی وہ تُمپو نہیں نا دینا ہے وہ ہم دیکھ لیں گے کیسے کر لیا تمہیں ہماری جن்னி کے ساتھ کھیل کھیل کھیلائے بیلکول بھی اچھا نہیں کیا تمہیں مار کے ٹھانگ نہیں ہیں کئی پہ ہم تمہار کے ٹھانگ دو نا کیونکہ اس جنم میں ہم تمہارے نہیں ہو پائیں گے یا نیلام تم ہمارے سارے کئی بھاگ کیوں نہیں چلتی ہو ہم ایسا نہیں کر سکتے تو اچھا یہ ہی ہوگا کہ تم ہمیں بھول جاؤ بھول جائے تم ہمیں بھول چکی ہو اب تو تمہارے ہم سے من بھی اڑ گیا ہوگا تمہیں من سے لگائے کب تک اور اگر تمہیں ایک کھیل لگ رہے تو کھیلی صحیح کیونکہ ہم اپنے پاپا کے خلاف نہیں جاؤ سکتے چلو نیلام کی شادی کا آدھا خریداری تو ہو گیا دو تین دن میں باقی بھی ہو جائے تمہیں ہی پریشان ہو رہی تھی ہم تو پہلے سے ہی کہہ رہے تھے سب ہو جائے گا چندو جرہ مدد کر یہ مٹھائیاں فریج میں رکھ دیں اور کل ان کے آنے سے پہلے سب ختم مت کر دینا نیلام ایک کپ چاہے بنا دے پیٹا چیز تو گھر پہ نہیں ہے وہ آیا تھا کیا نہیں تو چیز تو کتنے بجے گئی تھی دی دی آکھ کے جانے کے تھوڑی دے بات شاید آدھے گنڈے بات ہریش مازو جلدی جلد نیچے لو پی آئے ساب پہ فون کرو اور تھانے بلاو ہری سر ہریش ہڈو ہریش لیکن لائی یہ دیکھیں سر 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 دیکھirse دیکھیں سر تُولت்தாயே اس کے لئے سلام س sachத்தில்லை பேட் பேட்டால் செய்யது. باڑی اتر باؤ لڑکی کے گلے پہ دو مارک ہیں شاید اس کا پہلے گلہ دب آئے گیا اور اس کے بعد اس کو لٹکا دیا گیا رسی وہاں بندی ہوئی ہے اس لڑکی کے پیر زمین سے تقریباً پانچ یا چھے فیٹ اوپر جھوڑ رہے تھے گوپتہ یہ لڑکی پیڑ کے اس پارٹ سے چڑھ کر تو وہاں تک جا نہیں سکتی اور نہ ہی آس پاس کوئی سیڈی آس ٹول ہے جس کا سہارا لے کے یہ لڑکی اس پیڑ پر چڑھے اور سوسائیڈ ایٹمٹ کرے گوپتہ سب سے چوکانے والی بات تو یہ ہے اس جگہ سے ہمارا پولیس سٹیشن مہہ سو دیڑ سو میٹر دور ہے سر سر اس لڑکی کا نام نیرم پاسوان ہے میڑ میں کچھ لوگیس لڑکی کو پہچانتے ہیں یہاں سے 2-3 تیلو میٹر دور اس کا گھر سر کچھ لوگوں نے اس کے گھر پہ پہنچا دی مہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ آپ لوگوں کا دکھ ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن ہماری بیٹی ہاتھ پتیا نہیں کر سکتے ساں ہاتھ یا ہوئی ہے اس کی وہ تو ہم کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے پھر آپ کو کسی پہ کوشش ہو ویکی راشپور اسے نے مارا ہے ہماری نیلام کو ہم کہے تھے نہ کہ ہم آپ کی بیٹی نیلام سے شادی کریں گے تو پھر کہے اسے کسی اور کے ساتھ جبردستی باندھ رہے ہیں تو ہماری بکواس بند ہو گئے تو ہم نکلو یہاں سے نہ تو ہم کوئی پولیس کو خبر کرنا پڑے گا پولیس اپ ان میں ہوگی کیونکہ اب ہوگا کان، ہوتھ بڑا کان اچھا نیلام کو آخری بار آپ نے کب دیکھا تھا کرشہ ہم کو پانچ باشی وہ گھر سے گئی تھی مطلب وہ پوری رات گھر نہیں لوٹی تو پھر آپ لوگ ہمارے پاس پہلے کیوں نہیں آئے ہمیں لگا کہ وہ واپس آ جائے گی چارج کرنے کے لیے آپ لوگ ہمیں نیلام کا موبائل نمبر دیجئے نیلام کے پاس کوئی موبائل نہیں تھے دیکھیں ہمارا بیٹا ویکی ہمارے ساتھ نہیں رہتا ہے وہ آس پاس کے کسی دوسرے گاؤں میں رہتا ہے آس پاس کے گاؤں میں کس کے ساتھ رہتا ہے کہاں رہتا ہے یہ تو پتہ ہوگا نا ہمیں کچھ نہیں معلوم اس وقت تو کہاں ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر اگر وہ تھانے میں حاضر نہیں ہوا تو پورے پروار کو اندر اٹھا دوں گا تو وہ دو ٹھیک ہے لیکن یہ ویریندر مجھے کچھ ضرور سے زیادی تعلق لگ رہا ہے اس کے بارے میں پتہ کرنا پڑے گا پاتھو سر اس ایڈریس کے بارے میں کچھ اپڈیٹ ہاں سر وکی کے باپ نے ہمیں جو ایڈریس دیا تھا وکی اس ایڈریس پہ نہیں رہتا سر اور سر وہ زمین جہاں پہ ہمیں نیلم کی لاش پیڑ سے لٹکی بھی ملی وہ زمین بھی وکی اور اس کے باپ کے نام ہی ہے ویسے دونوں باپ بیٹے ہیں تو دبان کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک آنٹ کرنے کے بعد یہ ہمیں ہی چیلنج کر رہے ہیں اس وکی کے لیے لوک آؤٹ نوٹیس جاری کریں کہ لڑکا مجھے جلد سے جلد اندر چاہیے سر، سر نیلم کی پوسٹ موڑا بے پیٹ اور آپ کا اندازہ بالکل صحیح نکلا سکتا ہے اس کی بوڑی کو پیڑ پہ لٹکانے سے پہلے ہی اس کی حتیہ ہو چکی تھی رڑکی کے گلے کو کسی رسٹی سے کس کے دبایا ہوگا اس لئے گلے پہ او مارک بنا ہوا ہے اس کے بعد لٹکایا ہوگا اس لئے اس کے گلے پہ یہ وی مارک بنا ہوا ہے سر، ریپورٹ کے حساب سے لڑکی کی حتیہ دو دن پہلے رات آٹھ اور دس بجے کی بیچ میں ہوئی یقین نیلم کے فادر نے بتایا تھا کہ وہ دو دن پہلے اس کی شام کو پانچ بجے گھڑ سے نکلے تھی اچھا گپتہ لڑکی کی بوڑی پہ ریپ یا مولیسٹیشن کے کوئی سائیں نائے سر، ڈاکٹருக்கும் அனுசாரியே கிறியர் கேசமாடர் காம்கிறேன் நீலம்கிறேன் நீலம்கிறேன் பெரிவார் வாலுங்கள் சோக்கிறேன் நீலம்! 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 ஏன்! வணக்கம்! 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 صرف ہم نீலம் کو کیوں ماریں گے ہم تو نீலம سے بہت پیار کرتے تھے اور ہم بھاگے نہیں تھے وہ اس کے دکھ میں ایک دو ستمبر کی شام کو کہاں تھا تُو صرف دو ستمبر کی شام کو ہم نீلم سے ملے تھے اور نீلم نے خود ہم کو سامنے سے پھون کر کے ملنے بولایا تھا نீلم کے باپ نے ہمیں بتائی کہ اس کے پاس phone نہیں تھا اور تُو بول رہا کہ خود نீلم نے توجہ پھون کر کے بولایا ایسے کیسے پھون نہیں تھا نீلم کے پاس ہمارے اور نீلم کی جب بھی بات ہوتی تھی phone پری ہوتی تھی اور اس شام کو اصل بھی نீلم نے ہم کو سامنے سے phone کر کے ملنے بولایا تھا ابھی سمائے ملا تمہیں ہمیں phone کرنے کا آج کیوں ہمارے گھر پہ آکے ہمارے پاپا کو دمکی دے کر گئے ہو کیونکہ تم نے اپنا phone بند رکھا تھا اس لئے ہمیں تمہارے گھر پر آنا پڑا سمجھے اور ابھی ہمارے پاس آ رہے ہو یا ہم دوبارہ آئے اس لئے ہمارے ساتھ اور پھر وہ چلی گئی نீلم کے پاس سے جانے کے بعد وہ کہا گئی کس سے ملی کیا ہوا کیا نہیں ہوا ہمیں سچی کچھ نہیں پتا مطلب تو اس طرح ایسے نہیں ہوگلے بارو اس کو سچی کہہ ویکی کے phone میں یہ نمبر نீلم کے نام سے سیوڑ ہے ویکی کے phone میں یہ نمبر نீلم کے نام سے سیوڑ ہے پر ہو سکتا ہے یہ نمبر کسی اور کا ہو پتہ کرو یہ نمبر کس کے نام پر اسٹرڑ ہے سر ہلو ہم نیلم کے ہتھیارے بول رہے ہیں نیلم کے ہتھیارے کون بول رہے ہیں ہمارا پریچے جانے کا کوشش بھی مت کیجئے گا بس اتنا سمجھ لیجی کہ ہم کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہوگا ہلو سر کون تھا فون پہ پتہ نہیں بول رہا تھا کہ وہ نیلم کا ہتھیار ہے اور ہم اسے کبھی نہیں پکڑ پائیں گے پر سر جب ویکی رات پوتھ ہمارے پاس ہے تو پھر یہ فون پہ کون ہوگا جو اپنے آپ کو نیلم کا ہتھیارہ بتا رہا ہے یہ کوئی بہت بڑا گیاں ہو سکتا ہے گوپتہ تمہیں کام کرو جلدی سے پتہ کرو یہ نمبر کس کے نمبر ہے سر سنم چاہتھی اب بس کیجئے کب سے روئے جا رہی ہیں دیکھو میں کھانا لائیوں تھوڑا سا کھا لیجئے اور اب دیکھنا پولیس والے اس حیوان کو ڈونڈ نکالیں گے پوری گھاں میں سب سے پوچھتاج کر رہے ہیں یہ صاحب ہیمت مطار نا ہتھانے اس دارین دینے ہماری نیلام کے ساتھ کیا کیا ہوگا کیا 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 ہوگا کیا 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 ہوگا مطلب سر سر ڈیٹیلز مل گئی ہیں جس نمبر سے آپ کے فون پہ کال آئی تھی وہ ایک فیک آئی ڈی سے لیا وہ نمبر ہے اور سر وکھی کے فون میں جو نمبر نیلام کے نام سے سیوڈ ہے وہ نیلام کے نام پہ رہے ہیں تو پھر نیلام کے فادر نے ہمیں ایسا کیوں بولا نیلام کے پاس کوئی موبائل نہیں تھے صاحب سر نیلام کے فادر سنجے پاسوان کی کال لوگ تو اور بھی انٹریسٹنگ ہے یہ دیکھیں سنجے پاسوان کی کال لوگ میں ہمیں نیلام کے بھی کالز ملے ہیں اس کا مطلب یہ سنجے پاسوان اس کا مطلب یہ سنجے پاسوان ایسے نہیں باتائیں گے چھوڑی ہم کو چھوڑی آمچو ہم چوب رہے والے نہیں ہیں ایک منٹ یہ کیا طریقہ ہے کیا ہوا ہمیں آپ سے ایک باغ پوچھ نہیں ہماری پیٹی کے بدن پر جگہ جگہ نشان کیوں تھے اس کی جائیں کی ہڑٹی کیوں ٹوٹی تھی ہماری پیٹی کا بلتکار بھی ہوا تھا بلتکار بلتکار ہاں صاحب گنجن نے خود اپنی آنکوں سے دیکھا تھا ہم تو بالکل ہوش میں نہیں تھے ہماری بچجی کو ہم نے کفن میں ہی دیکھا لیکن گنجن نے اسے اچھ سے دیکھا تھا صاحب شمشان جانے کے پہلے نیلام کو اسی نے تیار کیا تھا ہماری بچجی کے ساتھ کیا بلتکار بھی ہوا تھا صاحب ہم نے نیلام کا پوچھ موڈم کروایا تھا اور اس کے ریپورٹ ریپورٹ غلط ہے گنجن نے سب کچھ اپنی آنکوں سے دیکھا کیا گنجن گنجن لگارک آپ لوگوں نے کون ہے گنجن سیر یہ گنجن گنجن کیا تمہارا یہ ماننا ہے کہ نیلام کے ساتھ بلتکار ہوا تھا صاحب ہم ایسا کب بولے ہاں نیلام کے شریر پر کچھ چوٹ کے نیشان تھے لیکن ہم نہیں پتا کہ اس کا بلتکار ہوا تھا یا نہیں گنجن سے بات کی ہم نے اس نے تو ہم سے کہا کہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں بتا کہ نیلام کا ریپ ہوا تھا یا نہیں گنجن جو بس بہت ناڈک ہو گیا آپ کا اب اس سوال صرف ہم پوچھیں گے اور آپ جواب دیں گے آپ نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا کہ نیلام کے پاس فون نہیں تھا جبکہ اس کے پاس فون تھا اس رات کو وہ مسنگ ہوئی تھی آپ لوگ اسی رات کو ہمارے پاس کیوں نہیں آئے اس کی رپورٹ لگانے کے لئے اس رات ہم اس لئے آپ کے پاس نہیں آئے تھی کہ نیلام نے گھر سے جاتے ہو کہ آخری کال ویکی کو کیا تھا ہم کو لگا نیلام ویککی کے ساتھ بھاگ گئی ہم نہیں چاہتے تھے ہماری اور بھی بدنامی مان لے دیں کہ آپ سچھے ہیں تو نیلام اپنا فون اس دن گھر پر چھوڑ کے کیوں گئی کچھ ہفتے پہلے ہی ہم نے نیلام کا فون اس سے لے لیا تھا کہاں تھی پاپا میڑم کے مچنو کا کال ہے تمہیں کاؤں میں نہ کٹوا دی ہو ہماری ابھی بھوشن بھائی بتا کے گئے ہم کو ذلا ہاتھ سے یہ فون تم کو نہیں ملے گا ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اسے دیکھے اور بیٹی کے بدنامی ہو آپ چاہتے ہیں تو ہم لاکی وہ فون دکھا سکتے ہیں آپ کو یہ تو کہانی پہ کہانی بنائے جا رہا ہے تمہیں ایک کام کرو اس کو یہیں پہ روک کر رکھو اور ماتھور سے کہو کہ اس کے گھر سے نیلام کا فون سبت کریں جی سر 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 نیلام کے گھر سے اس کا یہ فون برا مد ہوئے اس میں نیلام اور ویکی دونوں کی کچھ تفیرے بھی ہیں کچھ پتہ چلایا کہ نہیں سر تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہم نیلام سے پاپ ہیں ہم تو کائے بائٹ آ رہا ہوں یہاں ایک منٹ ایک منٹ یہ کیا شور مچا رکھا ہے وہ بھیجندر کے ہاتھوں بھیگ گئے ہو تم سب لوگ ہم کو یہاں بیٹھا کے وہ بھیکی کو چھوڑنے والے ہو پیسہ کھا ہے ہو نا بھیجندر سے سب لوگ تو بھو جائیے اب اگر ایک شب دور بولنا اور اونچی آواز میں بات کی تو کھا کریں گے آپ لوگ ایک بے کسور اور کمجور آدمی کو مار کے ہوا لازے بند کر دے گیا کھا کریں گے ہم کو معمولی آدمی مت سمجھنا ہم الاغر رکھ دے گے تم سب کو میڈیا میں جائے گے سمجھے چلو آمان وہ اس پنس 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 прہد اگر آپ کو سچ جاننا ہے نا تو ہمیں اپنے طریقے سے کام کرنے دیجیں آپ کے بادی آپ کے لئے جو بھی ہوں لیکن ہمارے لئے وہ بھی پرائنس ایسپیکٹ ہیں اس کیس میں پولس نے جتنی بھی کوششیں کی تھی ان سبھی کوششوں سے اب تک وہ کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے تھے نیلم کے پتا سنجے پاسوان اور اس کا بوائی فرینڈ وکی راجپوت دونوں ہی لوک اپ میں بند تھے گاؤں میں ہونے والی ایک بڑی راجنیتک ریلی کی وجہ سے اس کیس کی انویسٹیگیشن پر ایک پونڈ ورامسہ لگ گیا تھا وہیں دوسری طرف نیلم کی ماں سونم پاسوان ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی ان کی ہممت ضرور ٹوٹی تھی لیکن ان کے حوصلے اب بھی بلند تھے ارے یار ایتنی جلدی اس گاؤں میں آگئے تین دن بعد رہے لیا ہے اب اسے اس گاؤں میں کیا کریں گے ہم لوگ دیکھیں میرا نام نشی سنگ ہے اور یہ میرے کیمرمن ساتھی ہے سوہاس تندن ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں ہلو ساحل سو سو مجھے ایک کیس ملا ہے سر اگر آپ اس کیس کو کور کریں گے تو یہ ایک نیشنل فوٹیج بن جائے گا سر ہم کریں گے تو یہ صرف ایک لوکل نیوز بن جائے گی سر پترکار نشی سنگھ ایک راجدتک ریلی کور کرنے کے لیے جس گاؤں میں گئی تھی اس گاؤں میں اسے دل دہلانے والی اور ایک مارمک کہانی ملی جس میں ایک 18 سال کی لڑکی کو مار کر پیڑ سے لٹکا دیا گیا تھا اب ایسی جگہوں پر راجدتک ریلی کرنے کا کیا فائدہ جہاں پر انسانیت دن دہاڑے پھندے پہ لٹکی ہو سوات داتا نشی سنگھ نے اس کیس کے بارے میں جو جانکاریاں اکٹھا کی ہے اس کے مطابق پولیس کا شک نیلم پاسوان کے بائی فرنڈ وکی راجپوت اور اس کے پتا سنجے پاسوان پہ ہے لیکن آخر اس کیس کی سچا ہی کیا ہے کیا واقعی میں وکی راجپوت نے نیلم کی ہتیا کی ہے یا نیلم کے پتا سنجے پاسوان کا اس کیس سے کوئی لینا دینا ہے آئیے چلتے ہیں سوات داتا نشی سنگھ کے پاس نیلم پاسوان کی موت نے پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا ہے آج اوپوزیشن پارٹی کے نیتا شری کندن مہتا نیلم پاسوان کی ماں سے ملنے آئے ہیں جو یہاں پولیس ٹیشن میں کئی دینوں سے بیٹ کر اپنے بیٹی کے لیے نیائے مانگ رہی ہیں نیلم پاسوان کیس میں ایک مہت وکورنا خبر نیلم پاسوان کیس اب ڈیلی ریپ اور مرڈر کیس میں چرچت رہے آئی آئے اے کے سینئر آفیسر آدل خان کے حوالے کر دیا گیا ہے سر سونم جی میرے نام آدل ہے آدل خان میں اس کیس کا نیا انیویسٹیگیٹنگ آفیسر سب سے پہلے تو میں آپ سے ہاتھ چھوڑ کر معافی مانگتا ہوں یہ آپ کے اور آپ کے پریواب کے ساتھ جاتی ہے اور آپ کی بیٹی کو انصاف ملنے میں تیری ہوئی پر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اب آپ کی بیٹی کو انصاف مل کر رہے گا اب آپ بے فکر ہو کر اپنے گھر جائیے آپ کی بیٹی کو انصاف مل کر کیا ضرور کریں گے مجھے نیرے? ویسرا? یا ویسرا ماث اگر سسپیشیس سرکمسانسیز میں ہو تو ویسرا تو کرونا پڑتا ہے یہاں تو ویکٹم میں 13 سال کی تھی میں اپنے کروایا ہوگا نہیں سر ایکچولی ہم نے صرف اوٹوپسی کرائی تھی اور وجینل سوائپس، یہ سٹینڈ، سیمپل کلے، بلاڈ سٹینڈ کلے یہ کیس سیمپل مڈرک تھا اس لیے ہم لوگوں نے یہ سب ضروری نہیں سمجھے سیمپل مڈرک کیس تو ابھی تک سول کی نہیں ہو اب ویکٹم کی ماپ کے تھانے کے باہر ہڑتال پر بیٹھئیے ویکٹم کی تصویر لے کے اسے انصاف دلوانے کے لیے انصاف کی نہیں ملا ایکسٹرمی سواری سر لیکن آپ کو جو بھی مدد چاہیے ہم کریں گے بلال تمہیں ویکٹم کے کپڑے چاہیے جو موت کے وقت اس کے بدن پر تھے شاور سر جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے اس لئے ہاں ہم آئی آئے کو سبکت سچ سچ بتا دینا چاہتے ہیں کیسے سچ سچ اگر آپ آئی آئے کو کیا بتانے والے ہیں دیکھئے اس لڑکی نیلم کی ہتیا کے ہم اصل رازدار ہیں باقی تو جانج کا بشے ہے اس سمائم آپ کو بس اتنا ہی بتا پائیں گے کہیے کیا راز جانتے ہیں ہم نہیں مروائے نیلم پاس وان کو اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اس کا الزام اپنے سر پر لے رہے ہیں ہم کسی کو نہیں بچا رہے ہیں ہم نہیں مروائے اس لڑکی کو اس لڑکی کی کاران ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا اور ہم نے انسپیکٹر اکھلیش ریوازتو کو فون کر کے چنوٹی دی تھی دروگا جی ہم نیلم کے ہتھیارے بول رہے ہیں پلان تو اچھا تھا لیکن محض آپ کے کہہ دینے سے یا ایک فون کال سے پچھ بدلنے والا نہیں آپ کا بیٹا نہیں بچے گا جانے دونے یہ ہمارا وقت برواد کرنے ہیں چاہر لوگوں سے بلادکار کروایتے ہیں ہم نیلم پاسوان کا اس بجیندر راجپوت کی باتوں پہ مجھے ارتی بر یقین نہیں ہو رہا ہو نہ ہو یہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے سارا الزام اپنے سر پر لے رہا ہے تب ہی پولیس نے جب اس کے بیٹے کو ارسٹ کیا اس نے پولیس کو فون کر کے چیلنگ کیا اور ایک بات یہ سب کچھ ہمارے آنے کے بعد ہی کین کو بول کر رہا اب اتنا بے کوپ تو ہوگا نہیں کہ کسی کو مارے گا اور اس کی لاش کو اپنی زمین میں ٹاغے گا یہ کیس جتنا سیدھا لگ رہا تھا اتنا سیدھا ہے نہیں ونجان تمہیں بلکل بھی ڈرنے یا گھورانے کی ضرورت نہیں جو تم نے دیکھا تھا بلکل ساف سافت ہو کھل کے بولو نیلم کی کون تھیں جان کی اٹری ٹوٹی اٹھ سب بائیں جان کی اب آپ چپ کیوں آپ کو پتہ ہوگا نا بائیں جان کی ہڈٹی مینلم کی بائیں جان کی ہڈٹی توڑ رہے تھے ہمیں پاک کیسے آپ... வாய் சாப்... அப்... आपके आपके कोई पाट साल से कम उढ़े का बच्चा है, पोलियोड्रॉप सेनिया. नहीं. नीलम्के कपड़ों के फॉरंसिक रिपोर्ट आगी है. इस पे चार अलग-अलग लोगों के ڈי.ए ने मिले. इससे थाबित होता है कि 4 लोगों ने नीलम का बलातकार किया था. चार लोग?... मतला बजैंदर सही कह रहा था? चार लोगों से बलातकार करवाय थे हम. नीलम्के पासवान का. لیلم کی پوسٹ مانو رپورٹ کس ڈاکٹر نے بنائی تھی؟ سر لڑکی کا قتل ہوا تھا تو لڑکی اپنے پورے ہوشا ہوا اس میں تھی لڑکی کا غلطہ دبا کر اسے مارا گیا اور لڑکی نے سیرف ڈیفنس میں کوئی فائٹ بیک نہیں کیا یا صاحب لیکن امشور آپ نے ویکٹرم کے بلڈ سیمپل تو لیا ہوں گے یا میں نے لیا تھا اس میں کسی طرح کے ٹاکسکینٹ کے ٹریسز نہیں اس میں تو سر ایسا کچھ بھی نہیں نکلا تھا کوئی ایسا نشیلہ سبچنس نہیں نکلا تھا اب مجھے ایک بات سمجھائیے اگر کسی شخص کا گلا دوا کر اسے مانے کی کوشش کی جائے اور وہ شخص اپنے پورے ہوشا ہوا اس میں ہو تو کیا وہ سیرف ڈیفنس کے لیے ہاتھ پیار نہیں مارے گا کچھ بھی نہیں کرے اور آپ نے اپنی پوسٹ مارٹو ریپورٹ میں ریپ کو رول آؤٹ کیا جبکہ فورنسیک ریپورٹ نے کنفرم کیا ہے کہ ویکٹم کے ساتھ چار لوگوں نے ریپ کیا تھا اور آپ کی ریپورٹ میں ایسا کچھ نہیں کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنا سمیر پیچ دیا بنتی، آبید، گڈڈو اور منہ یہ چاروں ہمارے سائٹ پر دیہاڑی پر کام کرتے تھے یہ چاروں آپ کھاں پہ ہیں؟ پتہ نہیں ہم نے چاروں کو پیسے دیئے تھے اور کہا تھا کہ لڑکی کے ساتھ جو چاہے کرنا پھر اس کو مار کے دو چار ہفتوں کے لیے کہیں گایا ہو جانا آخر وہ کاؤں ہے جس نے نیلام کی پوسٹ ماؤ்டும் ریپورٹ کو میل میں پھٹکیا ہمیں اس شکس کا جل سے چلت پتہ لگانا ہوتا آشری வாஸ்தா گون்ஜன் کا پثی شیڑ سے بار گیا ہوا تھا جب یہ باپس لوٹ کے آیا تو اس نے گون்ஞன் کی لாஷ் کو لٹکے ہوئے دیکھا تو گون்ஞன் کے پثی کا کہنا ہے کہ گون்ஞன் نے سوسائٹ کیا یہاں سر حالکہ ابھی تک ہمیں گھر میں کوئی سوسائٹ نوٹ نہیں ہی مٹھائے سب سے پہلے گون்ஞன் نے کہا تھا کہ نیلام کا ریپ ہوا پھر آپ گون்ஞன் نے سوسائٹ کر لیا گون்ஞன் سوسائٹ کیوں کرے گی سر ہو سکتا ہے بیجندر نے جن چار لڑکوں کو پیسے دیکھ کر نیلام کا ریپ کروایا تھا وہ بیجندر کے سرینڈر کرنے سے باکھلا گیا اور یہ کانڈ انہوں نے کیا اگر ایسا ہے تو ہمیں جلد سے جلد ان چار لڑکوں کو ڈھونڈنا ہوگا پتہ لگا ہوں کہاں اور بیجندر اس کے بیٹے بھی کی دونوں کو ڈی این اے کو فورنسیک بھیجو بیپیسٹ کے ڈین اے سے میچ کنے کھلکاؤ چندو بیٹا تم نے بہت دینوں سے ٹھیک سے کچھ کھایا نہیں ہے آج صبح سے بھی بھوکے ہو یہ دیکھو تمہاری فیوریٹ کریم بیسکٹ کھالو تیرا تیری فیوریٹ کریم بیسکٹ ماں کے آنے سے پہلے جلدی سے فینش کر لی تینکیو جی جی ویسے میرے پاس ایک اور بیسکٹ ہے ہمیں نئی کانا بیسکٹ ہمیں بس دیدھی چاہیے ان کو لے آؤں سر, ان چاروں لڑکوں کا کئی بھی پتہ نہیں چلا لوکل بس اڈے سے لے کے ریلوے سٹیشن تک سب جگے چھاند مارا سر, لگتاب انکہ خانگالنے پڑیں گے تبھی انکہ گھر کا پتہ نکلے گا الیکشن کمیشن، منریگا اور آدھار کارٹ ان سب آفیسز میں چھاند مارتی ہوں اور سر ایک اور بات بیجندر راجپوت اور اس کا بیٹا وکی راجپوت ان دونوں کے ڈین اے ریپیس کے ڈین اے سے میچ نہیں کیے کسی بھی طرح ان چاروں لڑکوں کا پتہ لگا ایک بار یہ چاروں لڑکیں مل جائیں تو سارا معاملہ خود با خود ساپ ہو جائے گا سر بانٹی، آوید، گڈڈو اور منہ ان چار ناموں کے پچپن لوگ چندولی کی ووٹرز لسٹ میں ریجسٹر ہیں سر ہو سکتا ہے اس لسٹ میں وہ چار لوگ بھی شامل ہو جن کی ہمیں تلاش ہیں ان سب کو بجندر کو دکھاؤ اور اس میں اسے وہ چار لوگ identify کرو جسے بھاگنے کے لیے بجندر نے کہا تھا اسیما، بجندر کی کنسٹرکشن سائٹ پہ تم جس منیجر سے ملے تھی اسے بھی بولا سر 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 بجندر نے ان چاروں مجدر کو آئیڈینٹی فائے کئے جن کو اس نے بھگایا تھا بجندر نے ان چاروں کو بھاگنے کے لیے کا ہاتھ یہ جہاں کہیں بھی ہیں، حاضر کرو سر سر ارے میڈم ارے میڈم، میں نے کیا گیا سر سر بانٹی، منہ اور گڑڈو یہ تینوں تو گھر پر آئے نہیں شاید ابھی بھی انڈرگراؤنڈ ہیں لیکن آبید مل گیا اس آبید کڑیے نے ترانت فرانسیک میں بجھو سر سر ہم نے کسی کا بلادکار نہیں گیا ہم تو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ آپ لوگ ہمیں ڈون رہے ہیں تو پھر بھاگے کیوں تھے بجندر صاحب نے ہمیں 50-50,000 روپے دیئے بولے تھے کہ کچھ دن کے لیے انڈرگاؤنڈ رہے ہیں ایک بار ڈین اے ریپورٹ آنے دو پھر پتا چال جائے گا کہ تم چاروں نے نیلام کا پہلے ریپ کیا اس کے بعد تم چاروں کو فوانسی کے تاکتے پر ملٹ کاؤں گا سر 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 ڈین اے ریپورٹ آ گئی ہے آبیٹ سچ بول رہا ہے اس نے نیلام کا ریپ نہیں کیا تو پھر کون اور اگر بجندر اس کانڈ کے پیچھے نہیں ہے تو اسے یہ کیسے پتا کہ نیلام کا ریپ چار لوگوں سے بلادکار کروای تھے ہم نیلام پاسوان کا سر 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 یہ ویککی تو بار پار یہی کہہ رہا کہ اس نے نیلام کے ساتھ کچھ نہیں کیا جبکہ نیلام کو آخری بار اسی کے ساتھ دیکھا گیا تھا تیرے جاننا ضروری ہے کہ نیلام اور یہ آخری بار ایک زیکٹلی کہاں ملے تھے مشہال، نکالو اسے لاؤک اپ سے سار سر، میں اور نیلام آخری بار یہی پر ملے تھے اس کے بعد؟ اس کے بعد نیلام اس گیٹ سے اٹھتے ہوئے اپنے گھر کی طرف سے لے گئی تھی وہ دو سپٹمبر کی شام کو نیلام کو آخری بار یہاں دیکھا گیا اور جہاں پر نیلام کی لاش ٹنگیویں ملی وہ جگہ یہاں سے تقریب آنی تین کلومیٹر دور تو اس دوران کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے کسٹو دیکھاؤ گا پاس پاس اچھے سے پوچھتاش کرو سر، نیلام کی کیس میں لوکل پولیس تیس سے بھی زیادہ دنوں تک کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ پائی تھی اور اب اس کیس میں آئی آئے کی انٹری کو بھی دو ہفتے سے بھی زیادہ کا سامنے بیٹ چکا ہے لوکل پولیس اور آئی آئے دوارہ اس کیس کے تمام اینگلز کو ٹٹولا جا چکا تھا لیکن آخر نیلام کی موت کا راج کیا تھا؟ ان تمام سوالوں کے بیچ ایک سوال پورے دیش کے ذہن میں چل رہا ہے کہ کیا نیلام کو کبھی انصاف مل پائے گا؟ یا ان تمام کیس کی طرح نیلام کا کیس بھی ہفتے سالوں مہینوں تک چلتا رہے گا کیا آئے اے کسی نتیجے پر اس کیس میں پہنچ پائے گی؟ دیدی یہ دونوں پریگنسی کی گولی ہے سوبے اور رات کو لگتا یہ دلی پولیس بھی کھالی آتی جائے گی کتنا بورا ہوا نا بچاری لڑکی کے ساتھ کون وہ نیلام پاس پارے ہاں بچاری کا بلاتنار کر کے پیڑ سے ٹانگ دیا اس کو اور بتائیے کسی نے کچھ دیکھا تک نہیں اب چل چھوڑنا تجھ سے کیا کہنا کیا ہوا دیدی؟ آپ نے کچھ دیکھ لیا تھا کیا؟ اس سب کے پیچھے نا کسی بڑے آدمی کا ہاتھ ہے تو جی تو پتہ ہی ہے رات میں گاؤں میں نو دس بجے کے بعد ایک دم سنناٹا ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی بھی گاڑی نکلتی ہے تو ساف سنائی دیتی ہے اس کی یہ بات اس در بھی نکلی تھی ایک گاڑی یہی سے بس اس کے آگے بمپر نہیں تھا کاب اس والے راستے سے ہاں یہ لوگ بھی نا پتہ نہیں انکو کی لوگوں کو ماننے میں کیا مزا آتا ہے چلیں آپ خیال رکھیں میں چلتی ہو کنفرم ہے نا؟ اس رات کو ایک ریڈ کار کی سیڈان کار دیکھی گئی تھی اگر ہم اس راستے کو فالو کریں تو شاید ہمارے ہاتھ کچھ لگیں سر ہمیں اسی راستے کو فالو کرنا ہے اگر اس رات یہاں اس علاقے میں کوئی گاڑی آئی تھی تو وہ اسی راستے سے آگے گئی ہوگی اس نے بھی یہی کہا تھا کہ نیلم اس سے ملنے کے بعد اسی راستے سے اپنے گھر گئی تھی ہو نہ ہو اس راستے سے ہمیں اس کیس کی کوئی لوگوں کو لیٹ ضرور ملے گی سب سے پوچھتے رہو جی صاحب کس کا گھر ہے نیتا جی کا کون نیتا جی راجان تی بھی دی جی اور یہ گاڑی یہ بھی ان کی ہے جی صاحب 2 سپٹیمبر کو تو صاحب یہاں آئے ہی نہیں تھے کچھ آئیڈیاں کہاں گئے تھے یہ تو نہیں پتہ شاید لکھنا ہو گئے تھے ٹھیک شکرید جو بھی کیا ہوگا بڑی صفائی سے کیا ہوگا اور ہو سکتے کہ کافیل صاحب اس عورت نے کہا تھا کہ گاڑی کا بمپر ٹوٹا ہوا تھا پر یہ تو صحیح سلامت لگ رہی ہے شاید ریپیر کروایا گیا ہوں وہی تو سبوٹ ہوگا آپ نے لی شاہب سنینے کونے آپ پبلک سروانٹ راجان دوی دی جی آپ کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا جلدی سے انشورنس کلیم کر کے اسے ریپیر کے لیے بھیجنا سو بینگ پبلک سروانٹ ہمارا فرز بانتا ہے کہ آپ کی خدمت کریں اور آپ کی خدمت میں یہ کورٹ کے آرڈر سر کار کا تو انشورنس کلیم ہم پہلے ہی کر چکے تھے پھر آپ نیتا جی کو کھا لے چلیں کان چلے ہیں ایسا جی ایسا جی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کون ہیں ایتا جی جز دن آپ کی گاڑی کا انشورنس کلیم ہوا ٹھیک اسی دن نیلم پاسوان کی لاش پیٹ پر لٹکی ہوئے ملی یہ میں زیتہ فرط نہیں ہو سکتا جد تک ڈین اے رپورٹ فائنل نہیں بن جاتی آپ کے بلیٹ سیمپلز ہماری نگرانی میں رہیں گے ایک پاڑ ڈین اے رپورٹ آنے تھیجی پھر دیکھتا ہوں آفیسر یہ کیا بکواز کر رہے ہو تم ابھی تو بکواز سامنش بے مطلب پارشان کر رہے ہیں نیتا جی اس لڑکی کاری اب ہم نے کیا ہے نیتا جی اپنے پالتوں سے کہیے بھاؤک نہ بند کریں اب آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا تو انہیں ریپ کیا ایک بار ڈین اے رپورٹ آنے تھی سب صاف ہو جائے گا ریپ کس نے کیا صاحب لوکل لیڈر راجن ڈیویڈی کا ڈین اے تو ایک ریپیسٹ کی ڈین اے سے مائچ نہیں ہوا لیکن اس کے گنار بھارت کا ڈین اے مائچ ہو گیا بھارت کا تو مطلب نیلام کے ساتھ جن چار لوگوں نے ریپ کیا انہوں میں سے ایک ریپیسٹ یہ بھارت ہے بھارت کا صاحب اس روز میری چھٹی تھی تو میں صبح سے بیٹھ کے پی رہا تھا پھر پھر سوچا کہ میں شام کو فماوس چلا جاؤں گا صاحب میں میں اکسر جایا کرتا تھا وہاں پارٹی کرنے صاحب میں وہ نشے کی حالت میں نکل گیا میں جاڑی چلا رہا تھا اور اچانک وہ وہ لڑکی ارے آپ کو کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی ہیں آئیے آپ کو کسی ڈاکٹر بھائی نہیں میں میں ٹھیک ہوں دریئے میں بھروسہ رکھئے یہاں کے نیتا جی کو تو جانتی ہے نا راجانت ویدی میں ان کے لئے کام کرتا ہوں بھارت جانام ہے آئیے دریئے میں سب لڑکی کو دیکھ کے نیت ڈول گیا تھا ہمارا اور پھر سیدھا ہم اس کو لے کے نیتا جی کے پھام آؤسہ آگئے ہم نے پتہ ہے تو انہیں کس کس کو بولایا تھا کہیں گے کھیل کھتا سب سب وہ بھارت میرا بہت پرانا دوست تھا۔ اس نے اس دن ہمیں فارموس پر بلایا۔ اس کے بعد اس لڑکی کو پولیس گاری میں ڈالا اور سر ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ زمین جس پر وہ لاش لٹکائی تھی وہ کس کی ہے لیکن جب ہمیں پتا چلا کہ وہ کسی وکی راجبوت کی ہے اور وہ نیلم کا دوست نکلا تو ہم نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اسی طریقے سے نیلم کے باپ کو بھی ہم نے فسانے کی کوشش کی ہم نے سوچا کہ اس ملڈر کیس میں کسی ایک بکرے کو حلال کر کے یہ کیس ہمیشہ کلے کلوز کر دے لیکن اس لڑکی کی ماں کی وجہ سے یہ کیس لوکل لیڈر اور میڈیا میں اچھل گیا سر ہمیں برجندر کا اینگل بھی کافی سٹرونگ لگا تھا لیکن وہ ہمارے حساب سے نہیں ہو پائے اور وہ کمزور کڑی تھی برجندر راجبوت کا بیٹا ایک ہی راجبوت برجندر اپنے بیٹے کو لے کر پہلے سے ڈرا ہوا تھا اور میڈیا میں باوال کے بعد ہمارے آجانے کے بعد وہ اور ڈر گیا اور تم لوگوں نے اس کے اسی ڈر کا فائدہ اٹھایا اور اسے مجبور کیا کہ سارا الزام اپنے سر لے لے دیکھ لو برجندر بھاگو ویسے بھی معاملہ میڈیا میں بہت اچھل چکا ہے فانس یہ تو پکہ ہوگا یا ہو سکتا ہے انکاؤنٹر بھی کرنا پڑے لیکن اگر تم کچھ کرو تم معاملہ سمبل بھی سکتا ہے تم کو کھا لگا کہ ہم کو کچھ پتا نہیں چلے گا کہ وہ کس کا تھا دروگا جی ہم نیلام کے ہتھیارے بول رہے ہیں راجان دیویدی صاحب کے ہم بہت قریب ہیں آج تم کام ہو کل ہم آئیں گے ساربانیاں کون் یاں کے ساتھ کیا کیا سار سار بثاؤں بتاؤں سار زیادہ چانتی کاری بننے کا بہت سوار ہے دو چار கேச لگاؤں گا تو زندگی ابھی جیل میں سرطھی رہے گی خانے میں ان்துடர் صاحب کی سامنے سار ہمیں پھر بھی ڈர تھا کہ کہ وہ آپ کے سامنے مونا کھول دے اس لئے ابنے سب آپ نے بلایا یا یہ والے تیرے پاس بھی آئیں گے اور اگر گلتی سے بھی تیرا موہ کھولانا تو ہم تجھے نپٹا دیں گے اور یہاں کسی کو نہ بھنک تک نہیں لگے گی سار اتنا ڈرانے دھمکانے کے بعد بھی جب آپ لوگ اس سے ملے تو اس نے آپ کو سچ سچ بتا دیا کہ نیلم کے بائیں جہاں کی ہڈڈی ٹوٹ گئی تھی سار ہم لوگ ڈر گئے تھے اس لئے اس رات اس کے گھر گئے صاحب صاحب ہم نے وہ آفسر لوگوں کو کچھ بھی نہیں بتایا ٹھیک ہے اب تک نہیں بتایا تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آگے بھی نہیں بتاؤ گی ماثر ماثر یہ بارل کر دیں گے اور پھر صاحب ہمیں اگلی خبر ملی کہ گنجن نے سوسائیڈ کر لیا تو یہ تھا وہ سیمپل مرڈر کیس جس کی تحقیقات کو تم تینوں شروع سے بھٹکانے میں لگے ہوئے تھے تم جیسے قریبیوں سے دھوکہ ملے تو کوئی بھی اوفیسر مات کھا سکتا ہے اور یہی ہوا انسپیکٹر شریواستر کے ساتھ تم جیسے چند پولیس والوں کی وجہ سے پورا ڈیپارٹمنٹ بدنام ہے مشار ان کی زرہ سپیشل دلائی کروں ہمارے دیش میں کئی بار ایسے معاملے سامنے آتے ہیں جس میں کانون کے رکھوالوں نے کانون کا بزاگ بنا دیا یہ ہاتھ سے ہمیں یہ سوچنے پر بھی مجبور کر دیتے ہیں کہ اگر عام آدمی کے لیے بنائی گئی ویوستہ ہی عام آدمی کے خلاف ہو جائے تو وہ کونسا دروازہ کھٹکٹا ہے ستہ، لوگتنتر، کانون یا کانون کے رکھوالے ان میں سے کوئی بھی اگر عام یا بے قصور ویقتی کے خلاف استعمال ہوتا ہے تو سمجھ جائیے گا کہ ہماری دیش کی جڑوں میں دیمک لگ چکا ہے اس کیس کے سبھی اکیوز جس وقت جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں اور آئی آئے اے نے ایک وارٹر ٹائٹ کیس تیار کیا ہے تاکہ سماج کے سامنے ہماری نیائی ویوستہ کا ایک صحیح ادھارن پیش کیا جا سکے اور عام جنتہ کے من میں کانون کو لے کر وشواس پھر سے پیدا کیا جا سکے اب میں آنوب سونی آپ سے ویدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی کرائیم پیٹرول سترک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں سترک رہیں سرکشت رہیں اور دیکھتے رہیں کرائیم پیٹرول سترک جیہن